موزز سامین کرام سورة البقرہ آیت نمبر 183 سے 186 سکت میں نے تلاوت کی ہے سورة البقرہ کا 23 نمبر رکو اور دوسرے پارے کا ساتھ مارکو یہ رمضان المبارک کے روزوں سے مطلق تھی رمضان المبارک کے روزے اور اس سے ہٹ کے روزے تمام تعلیمات جو رمضان سے مطلق ہیں یا رمضان سے ہٹ کے نفلی روزوں سے مطلق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہم سے مخاطب ہے ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ایمان لائے ہیں سب سے پہلے ہمیں رمضان المبارک میں سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اے ایمان والوں تو ہم کتنے پرسنٹ مومن ہیں اپنے آپ کا انسان محاسبہ کر سکتا ہے بڑے بہتر انداز سے تو اللہ نے جب ہمیں کہا ہے اے مومنوں اے ایمان لانے والوں تو کس قدر ہم مومن ہیں اور کس قدر ہم میں امیزش ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کا جو بھی حکم کوئی بات کوئی قانون ایک سیاق و سباق کے تحت آتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے شروع میں کہا ہے سورة الباقرہ کے شروع میں کہ کہ یہ کتاب متقین کے لئے ہدایت ہے اس رکوع سے پہلے پشلے رکوع میں کہ آپ اس دنیا میں کس انداز سے سٹیبل ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر انداز سے کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں وہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی وسیعت کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس لیبل پہ آ جائیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں آپ کا وقت قریب آ رہا ہے تو آپ وسیعت کیجئے وسیعت کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا ذکر شروع کرتا ہے اور اس سے محسوس ہوتا ہے سیاق و سواب سے کہ اب دنیا دنیا کے بعد وسیعت یعنی بندے کا آخری دور اس دنیا میں اور اس کے بعد اب آخرت کی بسک تیاری سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جو سب سے بہتر انداز سے آخرت میں آپ کے جو چیز کام آ سکتی ہے وہ یہ روزہ ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں قُطِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَّامِ آپ پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں کَمَا قُطِبَ عَلَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض دئیے گئے تھے موزز سامینِ کرام جتنی بھی قومیں اس دنیا میں آباد ہیں تقریباً تمام کی تمام روزہ رکھتی ہیں اللہ تعالی نے جو کہا ہے کہ آپ سے پہلے قوموں پر بھی میں نے روزے فرض دئیے تھے اگر ہم صرف انبیاء کی بات کریں تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ قوہِ تُوت پر گئے اللہ سے ملاقات کے لئے تو چالیس دن انہوں نے روزے رکھے حضرتِ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے روزے رکھے حضرتِ دانیال کا ذکر ہے کہ انہوں نے تین ہفتے کے روزے رکھے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب وہ بیابان میں گئے اللہ نے ان کو نبوت دی تو اس سے پہلے انہوں نے چالیس دن روزے رکھے انجیل میں آتا ہے کہ چالیس دن رات روزے رکھے آج بھی اہلِ مسیح اور یہود وہ دن رات کا روزہ رکھتے ہیں ان کا چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں دن رات کا روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں یہاں بھی ذکر کرتے ہیں آگے چل کے وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں پھر اس سے ہافت کیوں کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَاَلَّكُمْ تَتَّقُمْ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے وہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ اب ہمیں متقی کو دیکھنا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں لغت والوں نے لکھا ہے کہ متقی ایسے رویے کو کہتے ہیں کہ جب انسان ہما قسم کے حملوں سے بچنے کے لیے ہما وقت ایکٹیو رہے اس میں انہوں نے سامت کی مثال دی تو وہ کہتے ہیں کہ سامت کو متقی کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ سامت کے کان نہیں ہوتے وہ سن نہیں سکتا لیکن وہ اپنے آس پاس ایک حصار بنائے رکھتا ہے جہاں بھی وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کوئی آواز بھی آتی ہے تو آواز لہروں کی شکل میں اس سے ٹکراتی ہے تو وہ فوراں متحرک ہو جاتا ہے کہ کسی طرف سے آواز آئی ہے کوئی اس کے دائرے میں کوئی چیز آتی ہے تو زمین حرکت کرتی ہے تو وہ فوری طور پر متحرک ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے مجھ پر کوئی حملہ ور نہ ہو تو اس متقی اس سامت کو متقی کہا گیا ہے کہ اتنا ایکٹیو ہو کہ آواز بھی سنائی دے کہ آواز بھی وہ لہروں کی شکل میں جب اس کے جسم سے ٹکرائے تو وہ فوری طور پر کھڑا ہو جائے کہ میرے خلاف کوئی ایسی چیز تو نہیں میری طرف آ رہی کوئی آوازیں تو نہیں ایسی آ رہی کہ کوئی ایسے کچھ اکٹے تو نہیں ہو رہے کچھ مجھے نقصان تو نہیں پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے ایسے ہی انسان ہے کہ شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو اس انداز سے متحرک کرے اس انداز سے چکنہ کرے کہ شیطان کے ہما قسم کے حملوں سے انسان بچ کے اس دنیا سے نکل جائے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ اسی تقویے کے بارے میں گفتبو ہو رہی کہ تقویے کسے کہتے ہیں صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق کی سربراہی میں مجلس لگا کے بیٹھے ہیں اس پر غور و فکر کر رہی ہیں کہ تقویے کسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا یا ایوہ اللہزین آمن اتقاللہ حق کا تو قاتے ہی اے ایمان والو اللہ کا تقویے اس طرح اختیار کرنا ہے جس طرح اس کا حق ہے حق برقرار رکھنا ہے تقویے اختیار کرتے ہوئے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور جب تمہیں موت آئے تو تم اللہ کے متی اور فرمابردار ہونا یہ تقویے کے آخر میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ زندگی ایسے آپ کی گزر چائے کہ جب تمہیں موت آئے تو تمام کی تمام آپ کی زندگی ایسے ہو کہ وہ اللہ کی فرمابرداری میں گزری ہو حضرت عمر فاروق کو سب صحابہ اکرام اپنا اپنا موقف دے رہی ہیں جو انہوں نے حضور کی سربراہی میں تربیت حاصل کی یا قرآن کا علم حاصل کی یا اس کی فہم کی روشنی میں وہ بتا رہی ہیں کہ تقویے کسے کہتے ہیں حضرت عبی بن قاب بڑے خموش بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا عبی بن قاب آپ بتائیں کہ تقویے کسے کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ اے عمر کبھی آپ کا کسی ایسے جنگل کسی ایسے علاقے خاردار جاڑیوں سے گزر ہوگا وہ انہوں نے کہا جی بالکل تو کہاں کیسے ہم گزرتے ہیں کہنے لگے کہ ہم اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں اپنے کپڑوں کو کہیں جاڑیوں میں کوئی سامپ بچوں کو اور کوئی ایسی چیز نہ بیٹھی ہو جہاں سے گزریں خاردار جاڑیوں میں سامپ اوپر سے لٹک رائے ہوتے ہیں اور پھر جاڑیوں سے ان کے کپڑے نہ خراب ہو جائیں جسم نہ خاردار ہو جائے تو کہا کہ ہم بچ بچا کے اس سے گزر جاتے ہیں کہا کہ بس یہی زندگی ہے کہ اپنی زندگی کو ان دنیابی معاملات خاردار جاڑیوں سے اپنے آپ کو گزار کے اس دنیا سے گزر جائیں یہی اللہ کا مقصود ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کشتی میں سوار سمندر سے گزریں تو جیسے کشتی اپنے اندر اس پانی کو نہیں آنے دیتی ہے حالانکہ وہ پانی سے گزر رہی ہے انسان اس دنیا سے گزر رہا ہے لیکن اگر اس دنیا کو اس انداز سے انوال کر لے کہ اصل حقیقت پیچھے رہ جائے مقاصد پیچھے رہ جائیں اور وہ دنیا کا ہو کے رہ جائے تو پھر یہ تقوی نہیں ہے جیسا کہ کشتی میں پانی نہیں آنے دیا جاتا اگر پانی آ جائے کشتی ڈوب سکتی ہے اور جو وہاں ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایسے ہی اس دنیا سے کشتی کی معنی سمندر سے اس دنیا سے گزرنا ہے لیکن دنیا کو اپنے اوپر اس انداز سے مسلط نہیں ہونے دینا کہ ہم دنیا کے ہو کے رہ جائیں تو اصل مقصود آخرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُمْ کم از کم تقوی اتنا اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہو کم از کم اپنا محاسبہ کرو اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کے بس میں کتنا ہے کہ کتنا آپ اللہ سے محبت اللہ کا دار و خوف رکھ سکتے ہیں اس حد تک کم از کم ہمارے ذیمہ ہیں یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں سے چند ایک باتیں ہم ذکر کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا معمول تھا کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے ایک اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر ادھر گشت کر رہے گشت کے دوران ایک گھر سے آواز آئی ماں نے کہا کہ بیٹا آپ دودھ میں پانی ملا دیں ماں کہتی ہے بیٹی کہتی ہے کہ عمر نے منع کیا ہے علال اعلان اس نے کہا ہے کہ تقوی کا مقصود یہ ہے کہ تم خالص چیز پروکت کرو ماں تہنے لگی کہ عمر کونسا یہاں دیکھ رہا ہے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں تو وہ جو بیٹی تھی وہ کہنے لگی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کی ساتھ تو دیکھ رہی ہے حسرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ بات بڑی گہرے انداز سے لگی صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے آسم کے لیے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا اس کی والدہ سے ذکر کیا کہ میں اپنے بیٹے آسم کی شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس بیٹی کے ساتھ بہرحال معاملات یہ تفصیل سے ہیں فائنالائز یہ تیب آگے حضرت عمر فاروق کی پوتی اسی آسم سے پوتی کے آگے بیٹے عمر پیدا ہوئے اسی لڑی سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جو پانچ میں خلیفہ کہا جاتا ہے جن کو پھر اگر بی بیاں نیک ہوں تو پھر اس طرح کی اولاد بھی جنم لیتی ہیں اسی طرح ایک اور تاریخ دان لکھتے ہیں صحابہ اکرام نے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہنے لگے کہ میں کہیں باہر نکلا دور دراز ایک چرواہا کہیں دور دراز سے آیا بکریاں چروا رہا میں اس سے پوچھا کہ آپ مجھے ایک بکری دے دیں اس کی میں عادی قیمت آپ کو دے دیتا ہوں آپ کے مالک کو کونسا پتہ چلنا ہے کہ کہاں گئی آپ کہنا کی درودر گم ہوگی بیڑیا کھا گیا یا کچھ بھی ان کو کہہ دینا وہ کہنے لگا کہ اے مسافر میں ایسا نہیں کر سکتا میں مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا اس نے مجھے یہ بکریاں چروانے کے لیے رکھا ہے تو میں دگا نہیں کر سکتا اس کے ساتھ تو پھر ان سے کوئی استقرار کیا کہ کونسا آپ کو مالک مالک کو پتہ چلنا ہے یہ پیسے آپ آدھے مجھ سے لے لیں خود رکھ لینا لیکن اس نے ایک بات دی اس نے کہا اے مسافر سمہ این اللہ آپ یہ بات کرتے ہیں تو آ مجھے پھر بتائیں کہ این اللہ کہ پھر اللہ کہاں ہے اگر میں آپ کی بات پر یقین کرلوں پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر اللہ کا جو کنسیپٹ ہے ہمارے درمیان پھر وہ کہاں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے مالک کا پتہ چلایا میں نے اسے کہا کہ یہ کون ہے اس نے کہا جی یہ میرا غلام ہے اس نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ یہ مجھے فروخت کر دیں آپ کہنے لگے کہ میں بہت غلام تبدیل کیے یہ سب سے شریف انسان مجھے محسوس ہوا سب سے نیک انسان مجھے ملا ہے جو ایمانداری سے کام کرتا ہے تو یہ تو میں فروخت نہیں کرنے گا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کئی گناہ اس کی قیمت لگا نہیں آخر کار معاملہ تیپ آ گیا اس غلام کو قریدہ اور ازاد کر دیا ایک دن میں نے اسے بلایا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں قرید کر ازاد کیا ہے ورنہ مجھے کیا اس سلسلے میں دلچسپی تھی وہ کہنے لگا جی کیوں وہ کہنے لگا کہ فلان وقت جو آپ کے پاس آیا تھا وہ نہیں تھا اور جو آپ نے یہ بات کی تھی سب سے لازم میں کہ سمعین اللہ کہ اے مسافر اگر تو یہ بات کرتا ہے کہ ایک بکری مجھے دے دے اور اپنے مالک کو کچھ نہ کچھ کیا دینا کہ بیڑیا کھا گیا چوری ہوگی کلا ہو گیا تو جب آپ نے یہ بات کی تھی سمعین اللہ کہ پھر اللہ کہاں ہے صرف اس بات سے میں نے اسی دن سے ٹھان لیا تھا کہ اگر تم غلام ہوئے آپ کے مالک تک میں پہنچوں گا آپ غلام ہوئے تو میں آپ کو ازادی دلوانگا تو موزد سامین کرام یہ ہے اللہ کا کنسپ یہ ہے تقوی کا کنسپ جو اللہ کا مقصود ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سے اسی طرح عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمت اللہ ان کا بڑی بڑا مشہور ہے کہ ان کے باو جو مبارک تھے ایک نو نامی مالک کے ہاں یہ مالی تھے تو پانچ چھے سال گزر چکے ان کو ایک دن اس نے کہا کہ اچھا سا کوئی کھال لائیں وہ کھٹا نکلا دوبارہ تو اس نے کہا کہ آپ کو اتنا عصہ ہو گئے آپ کو این چیزوں کا نہیں پتا چلا بھی تک وہ کہنے لگا کہ اے مالک آپ نے جب سے مجھے مالی رکھے پانچ چھے سال ہو گئے ہیں آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم بھی یہاں سے کچھ کھا لیا کرو میں نے آج تک اس سے ایک دانہ نہیں چکے لیکھا کیونکہ یہ میرے کام کا حصہ نہیں تھا میرے کام کا حصہ صرف کام سے کام میں نے رکھا ہے جو میرے اور آپ کے معاہدے میں جو بات نہیں تھی وہ میں نے نہیں تھی تو اس کے بعد اس کا پھر بیٹا عبداللہ بن مبارک دنیا اس کو جانتی ہے تو معزز سامین ایکرام پھر اگر ایسے لوگ ہوں ایسے والدین ہوں ایسا تقویٰ ہو تو پھر آگے ایسی اولاد جنم لینا پھر یہ اللہ تبارک وطالعہ کی ہی کار گزاری ہے اللہ تبارک وطالعہ پھر آگے سے آگے ہماری آئندہ نسل ایسی ہی اللہ تبارک وطالعہ کی طرف شکریہ آگے ہم ایک اور صحابی کا ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ یہ بھی کوئی صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے اور تقویٰ کے بارے میں بحث ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں حضرت عبداللہ حضرت علی رضی اللہ نے کہنے لگے کہ میں جو کچھ اللہ کے رسول سے سیکھا جو کچھ میں نے قرآن سے سیکھا اس کا نچور کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں میں چار چیزوں تک پہنچا ہوں یہ چار چیزیں ہیں جو تقویٰ کے اندر آتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کا در خوف اور اسے محبت رکھے دوسری بات انسان قرآن پر عمل پر آ رہے اور تیسری بات جو کچھ اللہ نے اس کو انعائد کیا ہے اس پر کنات کرے اور چوتی بات جتنی زندگی وہ گزارے آخرت کی تیاری میں لگا رہے تو موزز سامین کرام یہ ہے اللہ تبارک وطالعہ کا مقصود جو اللہ نے کہا ہے کتبا علیکم السیام کما کتبا علی لذین من قبل لَا لَكُم تَتَّقُم مختلف لوگوں نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ نہ صرف تمام اچھا اس سے ہٹ کہ یہ تو صرف وہ مذاہب تھے جو روزہ رکھتے ہیں جو ڈاکٹر زوفرائے نے لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کے چرین پرند حد تک درخت تک روزہ رکھتے ہیں کہتا ہے کہ ہمارے دیکھنے میں مثلا سانپ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں خاص سردیوں میں بل میں چلی جاتی ہیں اور بعض اوقات کئی کئی مہینے وہی گزارتی ہیں بغیر کھائے بھی یہ زندگی اور اسی طرح جہاں سخت سردی ہے درخت ہے وہاں ان کو پانی نہیں دیا جاتا تین چار ماہ کا عرصہ وہ اس انداز سے گزارتے ہیں کہ کچھ بھی ان کو اخراج میں اثر نہیں ہوتی لیکن جو ہی یہ رمضان یا روزے یا ان کو کچھ بھی کہہ لیں وہ دور گزرتا ہے تو پھر نئی زندگی ان میں آتی ہے درختوں کے پتے نئی انداز سے آجاتے ہیں حتی کہ سام بھی اپنا لباس چینج کر لیتا ہے اس کی جو خل یا اس کو خونج بھوگتے ہیں وہ پرانی اتر جاتی ہے جب اس درانیے سے وہ گزر کے باہر آتا ہے تو پھر نیا اس کو لباس ملتا ہے اور انسانوں کی طرف اگر ہم دیکھیں اس کی جسمانی صحت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی کچھ دکی چھپی بات نہیں ہے پشلے رمضان کی بات ہے ایک صاحب ہمارے ساتھی کہنے لگے ان کا بی پی ہائی ہوتا تھا وہ کہنے لگے کہ میں ڈیلی بیسز بھی ایک ٹیبلٹ کھاتا ہوں تو بی پی کنٹرول رہتا ہے بعض اوقات بی پی زیادہ اور اسے اسی انداز سے وہ مینج ہوگا ہے روزے کے دوبار سے روزے رکھے ہیں اور بی پی بالکل نارمل اور کنٹرول میں رہا ہے اس کے علاوہ اور بیش بہا فائدے ہیں روزے کے لیکن جو سب سے بڑا ہے جس کی بابت ہم نے بات ماننی ہے وہ یہ ہے جو اللہ کا ہمارے لئے قبل لَا لَكُمْ تَتَّقُون یہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اسی رکوع میں جو اس رکوع کا بہت اہم پارٹ ہے رمضان کے حوالے سے وہ ہے وَعِزَ سَعْلَقَ اِبَادِ اَنِّ فَإِنِّ قَرِيد اُجِيبُ دَعْوَتَ دَعْي زَادَان فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُمِنُو بِي لَاللَّهُمْ يَرْشُدُ یہ رمضان مبارک یا پھر اوڑا روزوں سے متعلق جو اللہ نے چھے سات آیات فرمائی ہیں اس میں ایک اہم پارٹ ہے اس میں یہ کہا گیا اے میرے محبوب جب یہ میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں وَعِزَ سَعْلَقَ اِبَادِ میرے بندے جب میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو آپ نے کیا جواب دینا ہے آپ نے ان کو بتا دینا ہے انی قریب کہ بے شک میں آپ کے قریب ہوں مجھے آپ اپنے آس پاس اپنے اندر دونجے آپ کو میں ملوں گا جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کے ہمہ وقت حاضر ہوتا ہوں تا کہ وہ میری طرف رجوع کریں تا کہ وہ میری طرف آئیں میرے حکامات مانیں وَلْيُوْ مِنُوْ بِ اور پرفیکٹ انداز سے مجھ پر یقین رکھیں ایمان رکھیں لَأَلَّهُمْ جَرْشُدُونَ تا کہ وہ صحیح راستے اور صحیح سمت پر چل لکھ لیں